محسوس محترم استاد علامہ مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مفتی محمد سابر الامینی مدازل العالی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آج کی اس محفظ پاک کے حوالہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں اپنے ارشادات علیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں انکیامت سے قبل محبت اور زوج کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تنبیر نعرہ سابر نعرہ 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 مفتی محمد سابر الامینی سابر جشن ملاد مصطفا نعرہ نحمده و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ 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 بھئی دورا پاکوش ہو تو بیٹھو اور بھی چونکہ محفل ملاد مصفحہ ہے اس میں اس بات کا ایک خیال لکھنا ہے کہ دوران مفتبوت آپ اس میں کلام سے ذرا اکرام کرنے ہیں جو کچھ میں بکھوں گا اسے ذرا سننا تاکہ وہ ایک شاعر کے بعد کہیں نہیں ہے کہ نالہ ہے بلبل بلبل شہدہ تو سنا ہنس کے نالہ ہے بلبل شہدہ تو سنا ہنس کے کہ ایسی بلبل جو پھول پہ فدا ہے اس کی بات اس کا کہنا تو تم نے سنا ہے وہ تو ہنس سے سنا ہے کہ چونکہ یہ فریفتہ ہے گلاب پہ فریفتہ رہیے پھول پہ تو اپنے درد کا تذکرہ کر رہیے گی تو نالہ ہے بلبل بلبل شہدہ تو سنا ہس ہس کے اب ذرا ہوش سے رہنا میری باری آیا ہے آج باتیں ہی نیگا جواز میں بیک باتیں آتی ہیں اسی یہ کہ میں بڑے عرصے ایک بات آیا میں بڑے میں نے بڑا ہورو چھوڑ لیا ہے کچھ محافی میں ہمارا ذوق میں بڑا نہیں تھا الحمدللہ الحمدللہ سولہ سال کاموں کی افضاء میں ہمارا صرف لہتر ساتھ اور جس کے تبیر جناب مادش قادری صاحب تھے اور اس کے سیکٹی جناب خواجہ حمد صاحب کے ادوکیٹ تھے اور مقرر میں بڑا ہورو چھوڑ لیا تھے تو ہر جو میں رات کو مطلب تھے یہ بچے تھے یہ جادب وغیرہ انہیں بھی جو میں نے پہلی در سنائے پہلی در سنائے تو میں نے اپنے خیصلہ کیا تھا کہ یار یہ آسان بڑا اچھی آواز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ایکس اس مہدان میں کاموں دے گا تو اس سلسلہ چلتا رہا تو میں کیوں کہ وہ خرد قطر و عوارہ سلسلہ کچھ بند ہو گیا کسی وجہ سے تو اس کے بعد میں جو ہے ایک شیر کسی نے کہایا نا کہ دل بھر گیا دنیا سے اور ایک ہی حسرت ہے دل بھر گیا اور ایک ہی حسرت ہے ہو یاد تیری دل میں اور گوشت تنہائی ہو یاد تیری وہ گوشت تنہائی تو خرد قصیب نہیں ہوا لیکن باہر حال میری عادت ایسی نہیں جاتا یہ بچہ ہے تو نام سب میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ بہت تلکیتے سالوں میں پہلے ایک دوسر میں آیا تھا اس نے بڑا اسرار کیا تو میرے والد کی ایک بات ہے تو مجھے بہت سے سننے جو میرے والد لے گرامی کیا مجھے تلام آئے مفتی محمد عبیدین بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بہت جلدی ان کا انتقال ہو رہا تھا تو مجھے بچپن میں نا ایک تشنہ انہیں یہ نصیت تھی کوئی مجھے غلطی تھی تو مجھے خطرہ ہی اٹھا کہ شاید مارک وڑے ہوئی بات ہم آتا سنچا رہے اگرے جس دوست کے پھر کھیلتا رہا رہا ہوں وہ مالی طور پر امیر آتا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ گھر ایسا ہے ویسا ہے تو جب باتیں خطر ہو گئی تو مجھے انہوں نے ڈاٹا دنی مارا دنی لیکن ایک بات دیں اسے مجھے کہنے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں امری اسے مہت کریں سبحانہ اللہ 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 غریر شے مہبت کرنا وغریب مہبت کا جواز مہبت سے اور امیر شے مہبت میں کرنا دو مہبت کو خشامد سنا تو میرا عظم اللہ پوری زندگی میں یہ میرا معمول رہا ہے یہ میرا معمول تو اس کے اسرار دیں مجبور کیا میں نے پھر اس سے وعدہ کریں گے میں نے کہا میں انشاءاللہ آؤں گا اب میں جاتا کنی نہیں کریں گے لیکن عظم اللہ خدا نے مجھے توفیق دی چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ میں دو جگہ خطاوت کرتا ہوں تو دونوں جگہ مجھے تقریب کرنی پڑتی ہے وہ میری تقریب بھی این نہیں ہوتی وہ گلوکاری والی نہیں ہوتی تو اسی لیے ساتھ اسی ہوتی ہے آپ نے تمجھے سوچنے میں تو بات سنیں گے انشاءاللہ آؤں گا تو اس لیے تقاوت سی بھی ہو جاتی لیکن میں نے کہا اچھا یا چلو پھر کچھ ہو جو یہ حاصل کیس نے ذکر کیا کہ یہ مدینہ نہ ہوتا ہے تو میں نے کہا اس مسافر مدینہ کو ہمیں دیکھ لیں گے اب میں تنبیلی طور پر ایک بات کہنا ہوں یہ ساری آپ نے ناکھیں سنی زوق آیا پہ لگا نہیں کچھ دل کی تاریں حیف ہیں نا تو کسی شاعر میں کہے گی چھیڑ کر زخم دل کے تاروں کو چھیڑ کر زخم دل کے ارے کیوں سکاتے ہو ہم کے مارو کیوں سکاتے ہو ہم کے ارے حال میں اپنے مست رہے حال میں اپنے مست ہم محبت کے سوگوار ہم ہم محبت کے یہ سوگوار یہ محبت نہ ہریک کو نصیبی ملکی بات یاد حضور کرم اللہ علیہ السلام نے تعلق تو کیا ہے نا امت سے یہی کا ہے نا یہ بات اللہ علیہ السلام ملکتون اپنے ماں باپ اپنے اولاد دنیا کے تمام انسانوں سے مجھ سے زیادہ چونکہ حضور کا حق بھی ہے سرکار کا حق بھی ہے ہم سے جوڑا لکھ سکتا لیکن پھر بھی یہ خدا والد قدوس کا کرم ہوتا ہے کہ دل میں محبت کے رسول پیٹا ہوتا ہے اب آپ نے مختلف چونکہ مختلف ذہن میں نے جا رہے تھے باتوں ہی طرف لیکن موضوع کیلئے میں نے آیت مبارکہ منتقب کی ہے وہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الْفَلَّ بِيَقِ اللَّهِ بِيَقِ اللَّهِ بِيَوْتِي هِمَنْ جِشَا جس کا معنی ہے کہ حضیلت و بزرگی بڑائی عزت و عغار کر دینا یہ اللہ کے احتیار اللہ کے اور وہ جسے چاہتا ہے سبحانہ پران پاکست مانے کی سمجھ آلی ہوں کہ آشانی سے وہ کہتے ہیں یہ احتیار ہوئے کسی کو عزت و کمال اتر کرنا خوبی و خصوصیات اتا کرنا فضیلت اتا کرنا یہ کیا ہے اللہ کے احتیار اس کے ہاتھ میں برادہ کیا ہے آگے فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اب آپ سوچیں کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کے ہے حضور سے جب ہے نہیں تو اس اختیار کو خداوند قدوس نے سرکار کی ذات کی سرکار کی سرکار کی اور میں ایک بات تو کہنا بھول گیا کہ ہمالے مولانو رحمت صاحب سے بڑے دوانے بعد ملخات ہوئے ہیں تو آج بہن پہلی میں سے سنے گئے انہار خانی میں اچھی درتے ہیں ہمارے جماعت کے خطیب ہیں محبت والے ہیں پیار والے ہیں یہ بات سمجھ پہ آئی یہ جب فضیلت و بزرگی کے ادا کرنے کے اختیار خدا کا ہے تو ہم میں تو فرق مراتب ہویا تھی سمجھے نا کیونکہ نعمت خاصہ تو اللہ تعالی خاص خاص بندوں پہ ادا کرتا ہے تو نعمت عامہ تو سب کو نصیب ہے سب ہم اس میں مستفید ہیں جیسے امان کی نعمت اس میں سب شامل ہوئی اب کوئی مومن کامل ہے کوئی صالح ہے تو یہ نعمت خاصہ علم کی نعمت خصوصیت کے ساتھ کو آنا کرتا ہے تو اپنے اختیار کو سوئے اپنے محبوب علیہ السلام بھی استعمال کیا یہ ہمارا امان ہے کہ فضیلت و بزرگی کی ایسی بارشن علیہ السلام پہ رہتی کہ اس کا تصور کسی اور کیلئے رہوی سختیں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا میرے کہنے سے عظمت رسول بڑھتی ہے میرے باق کے کہنے سے یا میرے تایا حضمت مفتی اولیاء خان صاحب نعیمی کے کہنے سے نہ کسی تھیر طریقت کسی رہبر شریعت کسی مفتی محدث فقیقی نہیں یہ خدا کی اپنی وردی ہے اور اس نے قرآن میں بیان بھی کیا انہا عزت اللہ ہے بے شک عزت کس کی لئے ہے اللہ کی لئے اور پھر اس کے بعد اس کی لئے ہی ایمان مالی ابھی اس کی تفصیل نہ سمجھا جاتا ہو آپ کے بطور الہ عزت خاصہ پروندی ہے چونکہ معمود کوئی نہیں ہو سکتا الہ کوئی نہیں ہو سکتا وہ وہ یہ اس کے بعد رسول ہے تو رسول ایک سو ایک لاکھ چوبیس ازار کم اگش انبیاء اس نے اس دنیا میں بھیجے سب صاحب عزت سب صاحب عزت صاحب کمال صاحب کمال سب صاحب عزت صاحب مقام لیکن نبی پاکر صلی اللہ سلام کی اس گروہ انبیاء میں انفرادیت ہے اس لیے کہ حضور اکرم علیہ سلام نے خود حدیث مبارکہ میں اپنا سید العالمین کہا حضور حضور نے خود کہا کہ سید مرسلی کہ انا سید کسی کے کہنے سے نہ کسی بائیت سے کہنے سے نہ کسی فقی کے کہنے سے نہ کسی قائد انقلاب کے کہنے سے نہ کسی اور کے کہنے سے اور یہ نبی باخر السلام کے سمت کرم بیسر کار جو علم علیہ السلام نے اپنی عظم تو ہمیں خود ہی بتا دیا ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں خود کہا کہنا سید العالمین کہ میں جہان مالو بسردار ہوں سید المرسلین کے مرسلین کا سردار ہوں تو ہمیں سمجھ آگے ورنہ شاید ہمیں سمجھ دے ویسے تو حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالی اللہ جو اس عمت میں حضور کے یار اعار ہیں اور بہت قلقات ہیں سرکار کے بہت قریب ہیں اگر کوئی بندہ خموشی سے باتیں کری ہیں جو سننا نہیں چاہتے تو محمد بات دن سے کر لی نہیں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ سلم کے عظمت و کمال کو سمجھنے کیلئے اس امت میں جس شخصیت پہ جا کے نظر ٹھہہرتی ہے نا وہ عبو عقر صدیب رضی اللہ بات 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 اور پھر رہے قبر میں بات سات قبر میں بات تو اس امت میں تفصیلات مصطفیہ حالات مصطفیہ معاملات مصطفیہ کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت مکر صدیب رضی اللہ کیونکہ جب وہ جوان تھے تو حضرت علیہ چھوٹے دیں تو بہت قریب قریب ہے لیکن میرے آقا علیہ سلام نے اس امت کو آگاہ کر بھی یہ کہ میری حقیقی کو جانچنے کی کوشش نہ کرنا تمہاری قلیل ایسی اخل میرے لا محدود کمال کو نہیں سمجھ تو بنور اکرم علیہ صلی وآلہ صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا وہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اگر میری حقیقت غیر ربی کہ اگر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں تم اگر کے ساتھ ساتھ ہو تمہیں بھی نہیں پتا حقیقت محمدیہ کا انکشاف نہیں حضور کی فضائے کمائے جیسے دیکھا اس لیے جب حضور کی مکمل مغارفت نہیں ہو سکتا تو کمائ حق تاریف نہیں ہو سکتا تاریف ہی اس لیے کہ ہمارے دیمہ منتق کا اصول ہے وہ ہی کہتے ہیں مغارف کا جانا جانا بڑھ ہو جس کے بدہ تاریف کر رہا ہے اسے کمہ حق جانتا تو مصطفیٰ کو جب مبکر پورے تیبیس نہیں جان سکتے اور نے کیا جان رافی جانا ہے مبکر نے بھی جانا ہے فاروق نے بھی جانا ہے عثمان بنی نے بھی جانا ہے علی لیکن حضور اکرم نے کہا جان نے سب سے بڑا ذریعہ رہن سمت میں وہ تو محمد کو بتات ہوں میری حقیقت کو تو حقیقت محمد ہی کی صورت حال اب جیسے جیسے حضور نے بیان کر دیا ہماری سمجھ پہ آگیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو شیف کرتے رہنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ورکات نے حضور کو ہر بس محمد بنا اور تم تو یہ کہ تمہارے لئے اچھی بات بہتر نمی زندگی میرے محبون کی ذات میں اسے بے درود پلاش نہ کرنا ٹھیک سارے اچھے آدم بھی اچھے ہیں شیس بھی اچھے ہیں جی یوسف و یونس بھی اچھے ہیں سب ہیں اچھے جب بنائے اس نے تو اس نے اچھی تو بنائے تھے نا ایک حدیث منجھے یاد آرہی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ما وعا صلی اللہ نبی اللہ حسن ورح حسن صوت نبی پاک نے فرمایا کہ کسی نبی کو بھی ایک لاکھ چون بھی سلا یک مبی میں کسی نبی کو بھی آواز کے حسن کے بغیر اور چہرے حسن کے بغیر سو حدیث کہ آواز کے حسن اور چہرے حسن کے بغیر کہ ان نبیوں میں کوئی شکل کے حوالے سے ہم ان کے نمبر کم نہیں کر سکتے سب حسین آواز کے اعتبار سے سب حسین دے اب کسی کو کچھ اور خصوصیت دے دی جیسے لہنہ دعو بھی خوبی تھی حسن یوسف کی خوبی تھی لیکن استماعی طور پہ نبی عباد علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور فرماتے کہ تمام نبی خوصورت تھے تمام نبی بڑی شاندار آواز آگے تھے ٹھیک ہم تو مانتے نہیں لیکن حضور کہتے ہم کیسے جنوب تو نہیں ہم امت یوسف تو نہیں امت یونس تو نہیں امت دعوت تو نہیں ہم تو امت محمد رسول اللہ ہم تو امت محمد رسول جب اپنے رسول کی ہیں گرمہ ہم نے رسول اللہ پہ پہ جب کمال عظمت کی بات ہوئی تو ہماری نگاہ تو اپنے رسول پہ جائے ہیں اب جب حضور اکرم علیہ السلام نے اس ضرمت حسینہ کا تذکرہ کر دیا کہ یہ تو حسینوں کا ضرمت ہے آدم سے لے کے بی ذات سب حسین حسین ہیں سب اچھی عوال والے ہیں تو ہم نے جو دیکھا جس طرح آپ جاتے ہیں نگاہ کوئی کوئی آئے دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیسے مانے سب کرتا ہے پھر وہ ہمارے پر قلب اب موجود ہے سبحان اللہ بادشی میں اس سے پوچھا تھا کہ یار وہ قلب کہتے یار کوئی آیا تھا آکے لے کے چلا گیا آکے لے کے دوسری بات اپنی کی ذکر یہ ہے چھ چھ مہینے جوا بلکہ درست جیسے مسئل زمین میں تو گھر سے نکلے بارش ہوئی تھی پیر بھی سر جا رکھا کپڑے خراب ہوئے گھر جا کے کپڑے تبدیل کی اگر ظاہر ہٹی ٹوٹ دی تکلیف بڑی تھی تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ کائنات کا جو تبیب آزم ہے اس کی بارگاہ تو یہاں ہے کائنات تو تبیب آزم ہے جو سب کو شفائیں آتا کرتا ہے جسے اللہ نے بھیجا ہی شفائیں آتا کر نہیں تو میں ان کی واقعہ میں جا کے مدارش کو سماتے کہ میں آگے جو پیٹ گیا اور اسی ہاتھ سے میں تفسیر لکھتا ہاتھ سے ہٹ دوٹ دے تو کہتے ہیں تھوڑی دیر با سب اور پھر ہٹ دکھائے نہیں کسی نہ ڈاکٹر کو دکھائی نہ کسی سجن کو دکھائی اور اس ہٹ میں فر بھی رہا جڑ گئی فر رہا تو دس کلوں کی پانی کی بھری بھائٹی کو ساتھ سو جائے اس لئے حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے حضور کی بارگاہ حضور آپ کو آپ سے مانشاہ دیں حضور آپ ہو یہ طریقہ سی ہو آپ تو مشکل نہیں ہم پیسے جگتے پڑھتے پھرتے ہیں نہیں یہ رسول اللہ سے طالب کو چھوڑ دیں حضور آپ فقیر آپ پاؤں نگاہ کر میں سب سے برا ہوں نگاہ کر میں سب سے برا ہوں مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے جا چیز نہیں ہوتی وہ خود ہی سکھا دیتا ہے جب حضور کا کرن ہوتا تو خود ہی جا چیز سار ہی آیا ہے مجھے مانگنے سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ دیں مگر مانگتا ہوں اور پھر مانگا کیا کہ حضور آپ سے آپ کو مانگ دیں آپ میرے ہو جائیں وہ ایک بات میں سنا دیں تو آپ کا وقت زیادہ تو نہیں ہو جائے آبی اس کا تبرک شکر کو شندہ بلک کلان پرام نے پروگرام تو فیصلے کرتا تھا فیصلے اس زمانے میں ایران کا بہت بڑا عالم تھا شیعہ مسلک عبداللہ شوستے میں اس کے ساتھ کوئی دروار جہانگیری میں مقالمہ ہوا لیکن وہ شکست کھا گیا جو سنی آلی بھی تھا اس نے فتح اور اس کی بادشاہ تھا اس نے صدا گیا تنمیز کی اس نے صدا گیا تنمیز کی اس کے سر طلب کر عبدالللہ شوست اب چونکہ نور جہاں مسلک شیعہ ستان ہو رکھتی تو جب تک وہ عدل کرتا تھا پیچھے ہاتھ رکھتی اس کمر پی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتی تھی تو اس کی محبت کرتا تھا بیوی سے تو جب کہ وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو شہین شاہ جہاگیر یہ سمجھتا تھا کہ بیگم کچھ ناراض رہی میں سے مجھے تو کچھ ہو کیوں ناراض ہوئی تو نے ہاتھ اٹھا لیا ایک مشہور شیعہ بار کہ جب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی گرد روڑ آ تو نور جہاں نے اپنا ہاتھ روڑ پیچھ اب ظاہر ہے عام معمولی کے مطابق اس کی سوچ میں کو خلق پیدا ہونا چاہیے تھی پریشانی ہونی چاہیے تھی تو اس نے پوچھا اس نے کہ تو نے فیصلہ کیا تو ایک جملہ اس نے کہا اس نے کہا کہ تم میری بڑی پیاری بیوی ہے اور میں تُس محبت کرتا ہوں یہ خارسی کا جملہ ہے اس نے کہ من تُرہ جان آدم کہ میں نے تجھے جان دی ہے کہ میں تجھ پیاشت ہوں تو اس سے محبت کرتا ہوں میری بڑی میار تعلق ہونا چاہیے میرا تُس قائم ہے لیکن تُو نے اس میرے فیصلے سے انعراض کرتے ہوئے ناراض کے الہار کیا ہے تو کہا بلکہ من تُرہ جان آدم ایمان حد آدم کہ بلکہ میں جان دی ہے ایمان دی ایمان تو اللہ رسول کی آمان ایمان تو اللہ رسول کی ایک کو جانتے نا آپ آئے آل محمود عبدالل جی کا غلام تو یہ بات سوال لوگ جو تَن کبھی کوئی آدم آتے رہتے ہیں ایسا تو اللہ تعالیٰ نے بیتانے وَلَلَبْلُوَرْنَكُمْ بَشَيْمْ مِنْ خَوْفِ وَالْجُودَ وَنَقْسِمْ مِنْ الْمَوَالِ بَلَنَقْتِ دوری تو یہ بات سوال لوگ پیادر آیا کرتے ہیں اب چونکہ بری محبت کرتے تھے اللہ دے آیا سے تو لوگ شکایت کرتے تھے یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ شکایت ہی کیونکہ مخالف جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آیاز ہویا نا ایسا نہیں ہے انہوں نے جناہ پڑھا لالتی ہے فلا ہے بادشاہ جابتا تھا اور بادشاہوں کی دانگائی رکھ بڑا کام کرتے اس نے محفی منقل کی کہ اعلان کر دو کہ آج دروارے جو ہے اس میں غضنوی میں خیرات عام ہو گئی اور جواہر اٹھائے رہے اشر اٹھائے رہے جس کا جو چیز آئے کوئی پابندی نہیں ہے بزرعہ پہ کہ جب وہ خادر مٹھییں بھر بھر کے ڈالنے ہوئے تو جو اٹھائے اسی کو اسے پوچھا نہیں جائے اب یہ سارا انتظام آیاز کو آگ مانے کے لئے تھے آیاز کو اب جناب شروع ہو گیا جناب شرح کی پھیکی جاری ہیں سونے کی چاندی کی جواہ پھیک